نمو ارہن تانم ہماری دنیا سمشہ مکت کبھی نہیں ہو شکتی جہاں ایک ہے کوئی سمشہ ہے ہے جہاں انیک ہے وہ سمشہ انیواری ہے ایک سے دو اور سمشہ یہ پرکرکی کا نیم ہے ہم سمشہ کے اس سب کو نہیں بھول سکتے دن دن دو کا نام ہے دن جوڑا جوڑا یہ جوڑا ہے دو ہے اور دن دکار سے لڑائی یعنی دو ہونا اور لڑائی ہونا دونوں کے لئے ایک سب دے کیونکہ سب کے بیچار سمان نہیں ہوتی سب کا آتار بھی سمان نہیں ہوتا اور سب کی پرکرکیاں بھی سمان نہیں ہوتی اور روچے بھی سمان نہیں ہوتی تو پھر آدمی سانتی سے کیسے جی سکتا ہے سانتی کا اپائی بھگوان مہابیر نے بتایا وہ انت چکشو تھے انت چکھو مہابیر کی سٹوٹی میں لکھا گیا ہے انت چکھو وہ انت چکشو والے تھے دو آنکھ نہیں انت آنکھ والے تھے اور سٹے انت ہے اور سٹے کو وہی وقتی دیکھ سکتا ہے جس کے چکشو انت ہوتے ہیں دو آنکھوں سے سٹے کو نہیں دیکھا جا سکتا دو آنکھوں سے ہمیشہ بھگرہ ہوتا ہے لڑائیاں ہوتی ہے انت چکشو چاہیے ایک دیکھے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بگیچے میں پھول لال تھے تو دوسرا والا غلط کہہ رہے ہوں بگیچے کے سارے پھول سپیت تھے اب لڑائی شروع ہو گئی ایک کہتا ہے میں آنکھوں سے دیکھی بات کہہ رہا ہوں کہ سفیت پھول تھے دوسرا کہتا ہے میں بھی آنکھوں دیکھی بات کہہ رہا ہوں کہ سب سفیت پھول تھے اب دونوں آنکھوں دیکھی بات بتا رہے ہیں ایک لال بتا رہا ہے ایک سفیت بتا رہا ہے کس کو سچ مانے اور کس کو جھوٹ مانے جو تیسرا جکتی تھا وہ بھی پرتیکش درسی تھا اسے کہا بھی تم بتاؤ تم نے دیکھا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کیا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے جب بولے دونوں سچ ہیں جھوٹ کوئی نہیں ہے کیسے دونوں سچ کیسے کہ جو کہہ رہا ہے کہ پھول لال تھے اس سمجھے بڑے گسے میں تھا آنکھوں میں لال دورے پڑ رہے تھے اس لئے اسے سب پھول لال دکھائی دے رہے تھے اور جو کہہ رہا ہے سفید تھے وہ سانت تھا سانت بھاو سے دیکھا تو سفید پھول تھے سفید اور لال یہ پریشتی کے ساتھ بلج جاتے ہیں آنم تچکشو میں مانتا ہوں کہ ساہت یہ سب سے مہت پورن بشیشن ہے ستھ کو دیکھنے کے لئے ستھ کے انند پریائے انند پریائے ہیں ایک اکثر ہے اے 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 آ برنوالہ کا پہلا اکثر نندی ستر میں بتلایا کہ اس کے بھی انند پریائے اپنا انند پریائےوں کو ایک دو آنکھوں سے دس آنکھوں سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے اس کے لئے تو انند چکشو چاہیے اور ہماری سمشہ یہ ہے یہ لڑائی جھگڑا اس لئے ہو رہا ہے کہ ہم ستھ کو دو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور آنکھ کھلے نہیں ہیں مہابیر انند چکشو تھے اس لئے انہوں نے ستھ کو دیکھا اور ستھ کا پرتپادن کیا ان کا ایک ستھ بھی ہم لے ایسے انہوں نے سنکڑوں سنکڑوں ہجاروں ہجاروں ستھ کی رسمیوں کا پرکاس دیا ہے تک کو تو سمجھنا بھی ہمارے لئے بڑا کتھین ہے کیونکہ بیوہار میں جینے والا آدمی ستھول ستھول باتوں کو پکرتا ہے اور جب نشتے نئے میں جاتا ہے تو پتہ نہیں ستھ کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے آچاریوں نے کیول راگ اور بیس ان دو سبدوں کی میمان سا کیے نئے کے ساتھ اب اتنا بڑھل جاتا ہے کہ سادھر نادوی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تو انہوں نے جو سب سے بڑا ستھ دیکھا آچارن کا ستھ یعنی ایک ہے دارسنک ستھ ایک بیوہار کا ستھ آچارن کا ستھ تو انہوں نے اس پر دھیان دیا کہ دنیا میں بھائے بہت ہے ششوں سے پوچھا سب کو بلائیا بلا کر بھگوان مہا بیر نے ششوں سے کہا کہ بولو کم بھائی آپ پانا پانی کسے ڈر تے اتر دو اب سب سوچ رہے ہیں کہ مہا بیر پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب کوئی ہونا چاہیے ہم کیا اتر دیں کس دیر بہن رہے اور بولے کی پروہو ہم آپ کے مک سے سننا چاہتے ہیں اس کا اتر تو پھر مہا بیر نے کہا دکھ بھائی آپ پانا تب پرانی دکھ سے ڈرتے ہیں اس سچائی کو ہم برطمان کے سندر میں دیکھیں آج دکھ بہت ہے اور در بھی بہت ہے تو انہوں بہت بڑے ہوئے ہیں بھگوان مہا بیر نے اہیسا کا پرتپادن کیا اس بات کو بہت لوگ جانتے ہیں کینٹو اس سچائی کے پیچھے ایک دوسری سچائی ہے کہ انہوں نے پہلے ابھائی کا پرتپادن کیا پھر اہیسا کا پرتپادن کیا ابھائی کا پرتپادن کیا اور ایک سچائی کو پھرگٹ کیا گن تھا اپیتے ابھائی وہ مہا بھی سوہنگ آبھائی تھے ایک راز کمار اکیلے جنگروں میں گھومے ان پردیسوں میں گھومے جن لوگوں کو کہا جاتا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے آدی باشی لوگوں کے بیچ اس رمانے میں آج کے آدی باشی تو بہت ہوشیار ہو گئے ہیں اس جمانے میں وہاں گھومے بنگال کا وقت پردیس سنتھال کا وقت پردیس بھجر بھومی کا وقت پردیس جہاں ماغیر بھومے اکیلے راز کمار کوئی ڈر نہیں تھا ڈر نہیں تھا اس کا قرر تو انہوں نے کھوج لیا کہ گرم تھا ہے وہاں ڈر ہے بھائے ہے نیر گرمت کو کوئی بھائے نہیں ہوتا نگم تھے نیر گرم گرمت یعنی پریگرہ ہے وہاں ڈر ہے پریگرہ نہیں ہے وہاں کوئی ڈر نہیں ہے آج جتنا ڈر ہے اور شاید ڈر کے کارن کتنی بڑی یہ منو کا ایک بیماریاں پیدا ہو رہی ہے ڈر ہے ڈر کس بات کا ہے کہ گرمت کا ڈر ہے سارا اگر میرے گرمت بن جائے تو ڈر میں رہے گرمت کا بھی اتی شنگ رہے گرمتہ اتیتے ابھائے ایک ایسا ستر دیا ابھائے ہونا ہے تو گرمت سے مکت بنو گرمت سے مکت ہے ایک گرمت کے ساتھ بھائی جڑ گیا دو بچے بات کر رہے تھے تو ایک بچے نے کہا کہ میرے دادا جی کے تو سارے دانت سونے کے مڑے سونے کے تو دوسرا بچہ بولا تب تو رات کو سوتے سمجھے بیا اپنے شر کو علماری میں رکھ کر سوتے ہوں گے نہیں تو چوروں کا ڈر ہے چاہے جہاں گرمتہ ہے وہاں ڈر ہوگا انیوار یہ نیم ہے کوئی آدمی گرمتھ رکھتا ہے پریگرہ رکھتا ہے سنگرہ رکھتا ہے وہ ابھائے ہو نہیں سکتا ہمیشہ بھائی بنا رہتا ہے چاہے اوپر سے نئے معلوم دیں بھیتر میں بھائی کا تناہ بنا رہتا ہے اور وہ تناہ انیک سمجھا ہی پیدا کرتا ہے تو ایک سچائی ہے تو دوسری سچائی یہ بھی ہے تو کوئی بھی گرہست گرمتھ سے مکت ہو نہیں سکتا پریگرہ سے مکت ہو نہیں سکتا کوئی بھی سب بکھاری بن نہیں سکتے مان کر نہیں کھا سکتے ایک اور گرمتھ ہے وہاں بھائی ہے دوسری اور گرہست ہے وہاں گرمتھ آتی تھے پریگرہ سے مکت ہو نہیں سکتا مہابیر انمتھ چکشو تھے انہوں نے اس کا سمادھان دیا مہابیر انمتھ چکشو تھے ایک دگہ تو پہاڑ بن جائے دوسری دگہ گہرہ گڑھا بن جائے ایسا مہابیر انمتھ کرو اتنا ابھوگ مہابیر انمتھ کرو ایک آدمی کی ٹیبل پر تو سو آئیٹم مل جائے ایک آدمی کو کھانے کو پوری روٹی ہی نہیں ملے اتنا مت کرو ایک مدھا مارک کا کرتی پادن کیا سترابک کی آچار سنگیتہ دی اور اس میں کہا سنیم مہابیر کی ساری آچار سنگیتہ کا اور بھائی لکھ جیون جینے کا سانتی کا جیون جینے کا جو مارک ہے اس کے لیے دو سبد ہے شیمہ کرن پریمان کرو شیمہ کرو اسیم مت بنو آقاس اسیم ہو سکتا ہے پر اس دھرپی پر جینے والا آدمی اسیم نہیں بن سکتا اسیم مت بنو شیمہ کرو ہر بات کی شیمہ کرو کھانے کی شیمہ کرو مکان کی شیمہ کرو کپڑے کی شیمہ کرو گہنے کی شیمہ کرو اور پیشے کی شیمہ کرو شیمہ کرو سنگرے کی شیمہ کرو اور اُبھوک کی شیمہ کرو اگر یہ دو ستر آج جوہر میں آتے تو یہ آرکھک مندی کا دور نہیں ہاتا اور کروڑوں لوگوں کو اپنی نوکری سے ہاتھ بھی نہیں دھونا پڑتا آج جو بھینکر سمجھا بنی ہے اس کا قرآن کیا اسیم اُبھوک لونگ لیتے جاؤ اُدھار لیتے جاؤ بڑیا مکان بڑیا کار اور سب کچھ بڑیا خوب اُبھوک کرو ادھر تو بینک فیلو گئے ادھر کمپنیاں فیلو گئی ادھر نوکریوں چھوٹ گئی اس اُبھوک نے سب کو کھا لیا دس لیا ایسا سرپ دنس ہے جس نے کاٹا وہی سماپ بس اس سمجھ مہابیر کے ان دو سبدوں پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے دھیان دیئے بینا سمجھا کا سمادھان نہیں ہو سکتا کیول ہم باشک پریوک کرے اس سے نہیں ہو سکتا جیون میں پریوک ہونا چاہیے پریوک کیول بولنے سے بھی نہیں ہو سکتا یہ تو ایک آچرن کا بھی سی ہے جہاں بولنا کم اور کرنے کی بات آتی ہے مہابیر نے چریٹر پر بل دیا جشتی کون جان اور چریٹر یہ درسن چریٹر میں پھلیت ہونا چاہیے میں اس درسن کو آکاشی درسن مانتا ہوں جس کا جیون بیوہار میں کوئی اپیوگ نہیں ہوتا جو دھرکی پر نہیں اترتا دھرکی پر اترنا چاہیے کیول باشک کے باشک بیائیام اس سے لاب نہیں ہوتا دھرکی آیا اور تاکھی تھکا ماندہ تھا دربالوں نے پوچھا کہ آج تو تھکے پرتیت ہو رہے ہو کہ بھئی تھک گیا کیوں تو آج دس گھنٹہ باشن دیتا رہا باشن دیا دس گھنٹہ تمہارا بشاہ کیا تھا مون ارے بھلا آدمی بشاہ تھا مون اس کے لئے دس گھنٹہ باشن دیا سب سے اچھا ہوتا کہ تو سوہم جا کر مون بیت جاتا تو لوگ سمجھ لیتے کہ مون کام ہٹو ہے کورا باشک جایا چلتا ہے اس سے نہیں ہوتا ہمارے گوہار میں آنا چاہیے مہابیر نے سمجھا کا سمادھان دیا ہمیں سمجھنا ہے ہم لوگ جب چائت شکلہ تریو دسی آتی ہے مہابی جینتی مناتے ہیں بس ایک دن منا لی جتنا گرنٹ اتنا بھائے جتنا نرگرنٹ اتنا بھائے اسے مہابی جینتی روز مناتا ہے سدا دیوالی سنت کے ایک دن منانے کی کوئی جرورتی نہیں ہوتی ہم چنتن کریں مہابیر نے سچائی کو دیکھا کس تکی میں دیکھا جو جگتی ادھاتم دوست سے مکتہ ہے وہ ستھے کو دیکھ سکتا ہے وہ انت چکشی ہو شکتا ہے ادھاتم دوست دو پرکار کے دوست ایک باہر کے دوست سریر کی بیماری من کی بیماری آویش کی بیماری یہ باہر کے دوست ہے اور بھیتر کے دوست مہابیر کی سٹوٹی میں لکھا گیا کوہم چمانم چتہے ومائیم لوبھم چاوٹھم اجھت دوشا ایتان چتا مہابیر نے ان دوستوں کا پیاک کیا تھا ادھاتم دوستوں کا کرود ابیمان مایہ اور لو یہ چار ادھاتم دوست ہیں بھیتر کے دوست ہیں باہر کے نہیں بھیتر کے دوست ہیں اور جگتک جگتی چاہے تو کرود میں آوشت رہتا ہے چاہے اہمکار میں رہتا ہے چاہے چھل کپٹ میں آوشت رہتا ہے اور جب تک ممت اور لوگ میں آوشت رہتا ہے تب تک وہ سچائی کو ٹھیک دیکھ نہیں سکتا ایتانی چپتا ارہا مہیسی ان چاروں کو چھوڑ دیا تھا ارہت بن گئے مہرسی بن گئے اور پھر مہابیر نے یہ سارا کام کیا کہ ان دوستوں کا پریتیاب کیا آج کی اپیکسہ ہے اگر آگے تو کہتے تھے کبھی ہجار ہو گئے تو میں لاکھ کی بات کرتا ہے آج یہ ہجار لاکھ والی بات نہیں آج تو خرب ڈالر کی بات تک آدمی جا رہا ہے اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے اس تکلی میں یہ بھائی کا باتاورن بنا رہ سکتا ہے کبھی ابھائی کی بات آ نہیں سکتی ہم مہابیر کو سمجھے ان کی آتما کو سمجھے ان کے انتر چکشوں کو سمجھے تو اس کا قارن کیا کہ سمجھا پیدا کرنے والے یہ چار ہیں چار کسار یہ سمجھا پیدا کرنے والے ہیں انہوں نے ان کسائیوں سے مکتی پالی تھی پرود نہیں پتا نہیں پچھلے ظلموں میں کیا کیا ہوگا پر مہابیر نے مونی بننے کے بعد کبھی پرود نہیں کیا کبھی اہمکار نہیں کیا کہ میں راز کمار ہر میں کیسے ہوں چھل کپٹ کی تو بات ہی کیا تھی پاس میں کچھ تھا ہی نہیں اور گرمت سے عطید تھے پاس میں کپڑا بھی نہیں تھا بستر بھی نہیں تھا اور کچھ نہیں تھا بلکل نرگرمت میں دو سبدوں میں ہی سارا کہہ دوں مہابیر کے جیون کا سار مہابیر کی جنتی منانک کا سار ہم دو ستروں کو پکڑ دیں کہ جتنا گرمت اتنا بھائے جتنا نرگرمت اتنا بھائے سادو کے لئے تو جروری ہے نرگرمت ہونا کنتو ایک ساماجک پرانی ساوک کے لئے بھی جروری ہے کہ گرمت کی سیما کرنا کوئی اسیم میں بنے سیما کرے اگر یہ سیما کرنے کی بات پریمان کرنے کی بات سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری دھیر ساری سمجھ چاہوں کا سمادان ہے تو ہم مہا بیر کی جیمتی یہ ان دو سبدوں کے سندر میں منائیں اور اس کا دیوہار کریں تو ہماری چنپن کی کاری کی ساتھ دکتا ہوگی اوم آرہم خوزر بیش ملتا ہے